اسلام علیکم گائز کیا حال چانلیں امید ہوگی آپ سب ٹھیک تھاکے ہیں آج میں آپ کے لئے بہتری جو پیڈیو لے کے آج ہوں نے پاکستانی بھائیوں کے لیے جن بھائیوں کو ترکی کے ویزے چاہیے تھے اور وہ ایسے ویزے چاہیے تھے کہ جن کے اوپر وہ مطلب کے ٹرسٹ کر کے یعنی کہ پیمنٹ کچھ ہوتی ہے نا پھر ایڈوانس پیمنٹ دھائی ڈے لاکھ ہوتی ہے تین تین لاکھ ہوتی ہے لیکن ایڈوانس پیمنٹ اس کی بہت کم ہے اور اس کے ان پیمنٹ پاکستان میں نہیں کرنی صرف آپ کو اسٹارٹ چھوٹی سی پیمنٹ دے کے آپ جو ہے مطلب اپنا پروسس سٹارٹ کروائیں گے اس کو سٹارٹ رہنے کے بعد آپ جو ہے کیا کریں گے کہ یعنی کہ آپ ترکی پہنچیں گے تب آپ پیمنٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کا سیلوی میں سے آپ کی پیمنٹ ہوگی تو بہت اچھا چانس ہے میرے پاکستانی بھائیوں کے لیے وہ اپلائے کر سکتے ہیں جوب کے لیے اوپن ویزا ہے لیکن آپ کو رہائش میڈیکل ٹرسپورٹ بزریہ جو ہے ک سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کا تہم ویسنگ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گائز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آکان نبال ہیں اور اسی طرح کی ڈیلی جو بیٹس کے لیے قطر کی انفرمیشن کے لیے بہت ساری جو ہے نا گل فرمیشن اور یورپ پرمنٹ کیلئے گائز میرے چینل پر جوڑے رہیں آئے آپ کا توپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کے لیے سیلری کی تو گائز اس میں سیلری فکس نہیں ہے لیکن آپ کو ایک عمان بتا دیا گیا ہے کہ دس ہزار سے پندرہ ہزار لیرہ کے اندر آپ کی سیلری فکس ہوگی اب سیلری فکس سے آپ کہ آپ آپ بولڑوں گے کرسطان بھی اگر جوپ فکس نہیں ہے تو سیلری فکس کیسے ہوگی تو گائز کہنی کے دس ہزار سے لے کے جانسی کیچن ہیلپر ہو گیا ایک پیٹریو ورکر ہو گیا کلینر ہو گیا اور جو ہے جا کے بطلب ہو گیا تو ایسی جوپ ہوگی جس میں کہ زیادہ ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہو تو اس کی دس ہزار سے لے نو ہزار سے لے کر یارہ ہزار کے د درمیان سری لگے گی اور جن کی ایڈوکیشن زیادہ ہے ہوتل اینڈ ایکسپیشن سے روم سرویس کا ویٹر ہیں ڈیلیویو میں یا آؤٹلیٹ پہ ہیں یا مطلب اچھی جگہ پہ ہیں تو ان کی سیلڈی بارہ ہزار سے لے کے پندرہ ہزار تک دیرہ لگے گی اب آپ بول رہوں گے کرسکتان پہ یہ تو اوپن مورک پرمنٹ ہے تو اس میں جوب کیسے لگے گی تو جو آپ کی ٹینشن ہی نہیں جوب آپ کے وہاں پر آپ کی سیلڈی مطابق لگے گی کیونکہ اگر آپ سے یہاں پر ورک پرمنٹ پاکستان میں آپ کی جوب کا آگا تو انٹرگیو میں پرابلم ہوگی اس لیے آپ کا اوپن مورک پرمنٹ ہے جس پہ آپ جائیں گے اور جا کے اپنی جوب آپ کو کمپنی پروائیٹ کرے گی کہ بھئی آپ کی سیلڈیس کے مطابق یہ جوب اویلیبل ہے یہ ہے آپ کو اسی جوب کریں گے گا گائز آپ بور رہے ہوں گے کہ ساندھی آپ نے بولا تھا کہ بھئی اس کے اندر جینا پیمنٹ آپ میں وہاں پہنچ کے دینے تو میں پیمنٹ کا شدول سمجھا رہا ہوں گائز اس کی ٹوٹل پیمنٹ ہے نو لاکھ پچاس ہزار پہ پچاس ہزار پہ آپ دے کے اپنا پروسیز سٹارٹ کروائیں گے ٹھیک ہے ڈوکومنٹ دے کے ایف آرسی جو جو میں ڈوکومنٹ ڈالوں گا وہ ڈوکومنٹ دے کے ڈوکومنٹ کون سے ہو بھی بتاتے دوں گا آپ کا پاسپورٹ جو چھین میں تک ویلیڈ ہونے چاہیے آپ کی نیشنل آئی ڈی انگلیش والی ہونے چاہیے کمپیوٹر آئیز بنی گی جو یو اے ای کے لیے چلتی ہے ٹھیک ہے آپ کا ایف آرسی اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اگر آپ کے اکان میں پیسے نہیں تو پیسے ڈلوا کے ایک سٹیٹمنٹ نکالیں بغیر پیسوں کے سٹیٹمنٹ نکالیں ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ اور پیسوں کا یہ سارا میں آپ کو آپ کو وٹس اپ پہ سمجھا دوں گا یہ میرا وٹس اپ نمبر آ رہا ہے جو آپ پہ اپلائے کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کوسٹ کیسے پی کرنے تو پچاس ازار دے کے اپنے اپنا پروسس سٹارٹ کروالے اس کے بعد آپ نے جو ہے جو آپ کی پیمنٹ ہے نا یعنی یہ جو نو لاکھ پیمنٹ ہے وہ ایسے انسٹالمنٹ پہ بنے گی کہ آپ نے جب ترکی پروسس سٹارٹ ہو گیا آپ کا ورک پیمنٹ آپ کا پروسس پورا کمپلیٹ ہو گیا آپ نے پاکستان سے جانا ہے تب آپ نے دو لاکھ روپے دینے ہیں اپنے ورک پرمنٹ اور اس کے پاس میڈیکل کے پاس ٹھیک ہے وہ کلیر ہو گیا جب آپ ترکی پہنچیں گے آپ کو ائرپورٹ سے پک کریں گے آپ روم میں جائیں گے تب آپ نے دینے ہیں پانچ لاکھ تو یہ ہوگا سات لاکھ پچاس ازار پھر آپ کے پچھیں گے پیچھے دو لاکھ دو لاکھ کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سیلری سے اسٹرولمنٹ بنا لینا ہے چاہے دو دو ہزار لیرہ تین تین ہزار لیرہ کر کے آپ نے وہ دو لاکھ کٹ پا دینے تو گائز بہت اچھا چانس ہے آپ ترکی جا سکتے ہیں اچھی مطلب وہ ایک سمجھے کہ اچھی آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ نے پاکستان میں کوئی پیمنٹ پہنی کرنی ساری پیمنٹ آپ کا پروسیجر آپ کو ترکی پہنچ کے پہنی ہے تو گائز امید ہوگی کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی تو گائز اس کی اور ڈیٹیل سننے کے لیے اس کو سکپ منٹ کریں آپ بھی بہتا ہے اسلام بھی مزا کریں تو گائز بہت لوگ ہوتے ہیں سکپ کر دیتے ہیں اس لیے میں بولتا ہوں کہ سکپ منٹ کریں آپ کون کون اپلائے کر سکتے ہیں 22 سے لے کے 35 والا اپلائے کر سکتا ہے لیکن 40 والا بھی اپلائے کر سکتا ہے لیکن کوشش کریں کہ 35 والا سٹیٹمنٹ کا میں نے آپ کو بتا دی اور کوئی بھی آپ کے دل میں سوال ہو وہ بھی آپ آکے مجھ سے کوش سکتے ہیں تو اس میں زیادہ کوئی اتنی جو ہے چوڑا نہیں ہے اس کا پروسیس کا ایک تقیبت دو مینے کے اندر آپ کے انشاءاللہ ورد پرمیٹ لگ جائے گا اور ورد پرمیٹ لگے گا تو آپ کا ترکی فلائے ہو سکتے ہیں بہت اچھی جوپس پر جائز میرے پاس بہت اچھی جوپس آئیمی ہیں میرا وردسپ گروپ پہ ڈسکرپشن میں لنک کے ایک کے اوپر لکھا ہے پاکستانی بھائیوں کے لئے اس کے اندر صرف پاکستان سے جوپس آتی ہیں اس کی اپڈیٹیں ایک گروپ ہے جس کے اندر آپ کا قطر کی لوکل ہائرنگ اور دبائی کی لوکل ہائرنگ اس کی جوپس اپڈیٹیں تو گمیٹ ہوگی یہ گائز اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو گائز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے بود بود کے رکھیں اگر حافظ